مقبوزہ بیت المقدس میں یہودی عبادکاروں کے ایک گروپ نے وسیعوں کے قبرستان پر حملہ کر کے قبروں کو نقصان پہنچایا اور سلیبیں توڑ ٹالیں ترک نشریاتی اداری کے مطابق بیت المقدس کے راہب حسام ناون نے میڈیا کو بتایا کہ یہودی عبادکاروں کا ایک گروپ مشرقی بیت المقدس کے سیون پہاڑی پر واقعہ پروٹیسٹرن وسیح فرقے کے قبرستان میں داخل ہوا اور تیز سے زائد تاریخی قبروں پر نسب سنگ مرمر کی سلیبیں توڑ ڈالیں اور کنکریٹ کے ٹکر ادھر ادھر بکھیر دیئے انہوں نے بتایا کہ یہودی عبادکار اس سے قبل بھی قبرستان پر حملے کر چکے ہیں دوبارہ اس قسم کی توڑ پھوڑ کا احتمال ختم کرنے کے لیے ہم تمام ضروری اقدامات کریں گے درہی اصنا اسرائیلی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں واضح رہے کہ سیون پہاڑ پر واقعہ قبرستان 1848 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں پروٹیسٹن وسیحوں کے لیے مقصود کیا گیا تھا